سدھیر رات سنگھ جی وہ بڑا ہی الگ طرح کا سسٹم تھا مگر جو بعد میں بدھ نے ایجوکیشن کا سسٹم بنایا وہ دنیا کا سب سے نایاب سب سے خوصورت سب سے سستا سب سے ایفیکٹیو اور سب سے بڑی اور انبیٹیبل آج تک کی ایجوکیشن کی جتنی ٹیکنیک ہیں ان میں آج بھی وہ سسٹم انبیٹیبل ہے اس لئے انبیٹیبل ہے اس لئے انکمبریبل ہے اس کی طلع نہیں ہو سکتی اس سے بھی کہ آپ ایمیجن کیجئے آپ سوچئے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر اس سمیں کیا ہوتے تھے جنگلوں میں بیچ بیچ میں مکان بنے ہوئے نہ سڑک نہ خرنجے نہ لائٹ نہ بجلی نہ پانی یہاں تک کی اکچھر بھی نہیں اور آپ کو ایک چلتی فوٹی موبائل یونیورسٹی جس میں دس ہزار ٹیچرز ہیں پروفیسرز ہیں اور بیس ہزار ٹیچرز پروفیسر ہیں اور وہ آپ کے دروازے پہ آکے ایک بیلڈنگ بناتے ہیں ایک یونیورسٹی بناتے ہیں اور وہاں وہ کہتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو پڑھانے آئے ہیں آپ آکے پڑھئے اور آپ کی پڑھائی کا کوئی پیسہ نہیں فیس کا کوئی پیسہ نہیں اور ہمیں بھی آپ سے کچھ نہیں چاہیے بس اتنا چاہیے کہ ہم جندہ رہ سکیں ہم مرے نہ بس اتنا چاہیے اور سب کو سمان اور سب کو ایک سی اور ساری سکھشا وہ جو دیش کے حط میں ہے جو منصرے کے حط میں ہے جو وہاں کے جیب جنتوں ہیں ان کے حط میں ہیں اور جس سے کہ دیش کے اندر خوشالی بڑھنی شروع ہو گئی پروسپریٹی بڑھنی شروع ہو گئی سمرت دی بڑھنی شروع ہو گئی اور دیش خوشال ہوتا چلا گیا ایسی یونیک سسٹم ایسی یونیک ایجوکیشن ایسی ادھبت ایجوکیشن سسٹم کو بھگوان بودھ نے ڈبلپ کیا بھارت میں اور سیکڑو اسکولو کالیج اور بعد میں یونیورسٹیاں بھی بنی یہ بڑے کمال کی بات ہے کیونکہ جب بھگوان بودھ نے 19 سال تک اپنے گھر پہ رہ کے ایجوکیشن حاصل کی سکھا بہتے تھے پالی میں سکھا سکھا حاصل کی تو سکھا آس پاس کے واتارون کی آس پاس کی چیزوں کی آس پاس کے گیان کی جیب جنتوں کے گیان کی پرکتی کے گیان کی اور سری کے گیان کی یہ انہیں بتائی جاتی تھی جو پرمپرہ کا تروپ سے چل رہی تھی مگر سدھارت گوٹم بودھ یعنی سدھارت جو بعد میں گوٹم بودھ بنے جو بچے تھے اس سمیں ان کو اس سکھا میں کچھ ایسا لگا کہ یہ پوری نہیں ہے پور نہیں ہے complete نہیں ہے تو انہوں نے 19 سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑ دیا کہ جا کے وہ جہاں رائیڈنسل سکول ہیں وہاں جا کے پڑ سکیں جن کو آسرم بولا کرتے تھے تو 6 سال تک وہ ایک سکول سے دوسرے سکول تیسرے سکول جو لوگوں نے وہاں بنا رکھے تھے جو اس کے ٹیچر تھے گروہ تھے مگر ساری ایڈوکیسن 6 سال تک لینے کے بعد بھی ان کو یہ احساس ہوا کہ کہیں کچھ باقی ہے جو complete ایڈوکیسن میں نہیں آتا ہے کیونکہ دکھ نہیں جارے لوگوں کے لوگ کے دکھ دون نہیں ہو رہے ان کی گریمیاں دور نہیں ہو رہی ہیں وہ پریشان ہیں وہ مائنڈ سے بندے ہوئے ہیں ان میں بھے ہے ان میں کرود ہے نکلا چاہیے خوشی آنی چاہیے ایسا سوچ کے انہوں نے کہا کہ کچھ مہرت کرنی پڑے گی تو انہوں نے اپنی ٹیکنک ڈبلپ کرنی شروع کری اور انہوں نے چونکہ جتنے بھی انہوں نے ابھیاس سیکھے تھے باڈی کو جاننے کے اور جتنے بھی انہوں نے ابھیاس کیے تھے باڈی سے باڈی کو سمجھنے کے وہ سارے سارے انہوں نے چھوڑ دیئے اور نئے طریقہ کا ڈبلپلمنٹ کا نصر کیا اور وہ اس میں سفل ہو گئے سفل ہونے کے بعد میں انہوں نے جو سیکھا وہ بڑا ہی کمال کا اور بڑا ہی مجدار ہے وہ اپنی باڈی میں اتر گئے اور اترنے کے بعد میں اپنی باڈی کے پارٹس کو دیکھتے 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 لاشٹ بندو جس کو الیکٹرون بولتے ہیں اس سر میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ کیسے وائبرٹ کرتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے اس سارے ایک ایک انہوں کو سمجھنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ باڈی کیسے کام کرتی ہے سریر کیسے کام کرتی ہے سریر کو پالی میں روپ بولتے ہیں اور جو اس کو چلاتا ہے جو اس کا ڈرائیور ہے جیسے آپ کمپیوٹر دیکھتے ہیں کمپیوٹر میں ایک ہارڈویئر ہوتا ہے اور ایک سافٹویئر ہوتا ہے سافٹویئر کا ویٹ نہیں ہوتا مگر جب تک آپ سافٹویئر نہیں ڈالیں گے اس میں کمپیوٹر چلے گا نہیں آپ کا کمپیوٹر کتنا ہی بڑیا سی ایسے ہی منوسیٰ کو سریر کو چلانے کے باگ کے لیے پرکتی نے بھی ایک سافٹویئر بنایا ہوا ہے اس سافٹویئر موڈیفائیڈ ہوتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اس سافٹویئر کو انہیں کھوجا اور اس کو انہوں نے موڈیفائی کرنا سیکھ لیا اس کو کمانڈ کرنا سیکھ لیا اس میں جو وائرس تھے ان کو ڈیٹ کرنا سیکھ لیا یہاں تک کہ وہ وائرس ڈال بھی سکتے تھے یعنی وہ پوری پوری میکنزم کو سمجھ گئے اور سمجھنے کے بعد میں جو سریر تھا جس کو پالی میں روپ کہتے ہیں انہوں نے کہا اس کو من چلاتا ہے من اس کا ڈرائیور ہے من اس کا سافٹویئر ہے من اس کا اگوا ہے ایسا انہوں نے بتایا تو پہلی بار دنیا میں کسی نے بتایا کہ منسکر اور جیب کا ڈرائیور کون ہے چلتے کیسے ہیں وہ یعنی ان کو چلانے والا جو سافٹویئر ہے وہ ان کے اندر ہی نیت ہے ان کے اندر ہی ہے اور وہ اٹیچ ہے material سے اٹیچ ہے یعنی کہ جو مائنڈ ہے وہ فیجیکلی باڈی کے پارٹ سے اٹیچ ہے اور ان کے ساتھ رہ دیتا ہے تھوڑی چی لمبی ہے ابھی دھمی میں پورا پورا یہ دیا ہوا ہے مگر ہم یہاں بات ہے تو اس ایجوکیسن کو جاننے بعد میں انہوں نے 49 ڈیرز تک جہاں ایجوکیسن کو انہوں نے سیکھا جانا اپنے آپ انہر سپیس باڈی میں اترکے دیکھ کے اور واتا ورار سے پرکتی سے تو 49 ڈیرز یعنی 7 ڈیرز تک وہ اس کو ریوائب کرتے رہے اس کو چیک کرتے رہے کہ یہ جو میں نے ایجوکیسن لی ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کیونکہ چیک کیسے کرتے رہے وہ ایجوکیسن کو ان سے پہلے یا ان کے آس پاس میں جو لوگ تھے وہ کسی کے پاس تھی نہیں تو اسے چیک کون کرے جو سب سے ہائر ایجوکیسن ہے اس کا ماسٹری نہیں ہے اسے پڑھانے والا نہیں ہے اس کا کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو ان کو خود ہی چیک کرنا پڑا جب انہوں نے چیک کر لیا یہ دیکھا کہ ہاں یہ ایجوکیسن میرے پاس آگئی اور مجھے سمکون گیان ہو گیا سمکسم گیان ہو گیا تو انہوں نے پھر اس ایجوکیسن کو اس سکھشا کو اس سکھا کو لوگوں کو دینے کا من بنایا اور جیون بھر 45 سال تک وہ دیتے رہے تو انہوں نے بڑے نیئم بنائے اس کے کیونکہ سکھا دیتے سمیں تو انہوں نے چلتی پھرتی موبائل یونیورسٹی بنائی سات آٹھ مہینے جب موسم اچھا رہتا تھا تو وہ موبائل کر کے ایجوکیسن دیتے تھے یعنی جس کو ایجوکیسن دیتے تھے وہ ایجوکیسن میں ان کے ساتھ جڑ جاتا تھا اب وہ آگے ایجوکیسن دیتا تھا اس کو جگہ جگہ جہاں جہاں وہ جگہ صاف کر کے اسکول بناتے تھے یا یونیورسٹی بناتے تھے اس کو بیہار بولتے تھے اور مگد کے آس پاس میں راجگیر کے آس پاس میں نیلندہ کے آس پاس جگہ ہیں وہاں تو انہوں نے اتنے بیہار بنایا ہے کہ اس پردیس کا چھت کا نامی بیہار پڑ گیا اسے آج بیہار ہی کہتے ہیں بیہار کا مدلہ یونیورسٹی مونیورسٹی بدھ بیہار اسکول کالیج اس کا مدلہ یہ ہوتا ہے تو وہ جو ایجوکیسن کا سسٹم انہوں نے موبائل کا کیا وہ موبائل کا بس میں یونیک ہے عدیت ہے ایسا آج تک بھی نہیں ہے یونیورسٹی آپ کے گھر چل کے آئے فری میں آئے سب کو ایجوکیسن دے یہ کہیں نہیں ہے اور تین چار مہنے وہ ریڈینشل دیتے تھے یعنی جو ٹیچرز ہوتے تھے جو بھککو ہوتے تھے جن کو آگے پڑھانا ہوتا ہے ان کو ورسا آواز یعنی ورسا آواز رینی سیزن میں جو رینی ڈے ہوتے تھے یعنی جو آج کے ٹائیڈ میں اگست سیپٹمبر اکٹوبر ہے جولائی اگست سیپٹمبر اکٹوبر ان چار مہنے ساڑھے تین مہنے تین مہنے سے لے کے چار مہنے تک اس کو وہ ایک جگہ رکھ کے ریڈینشل روپ میں دیتے تھے اور سب لوگوں کی ایجوکیسن کو پریپک کر دیتے تھے پون کر دیتے تھے ایسا انہوں نے پہلا ٹیچرز کا جو گروپ ساٹھ لوگ تھے تو اس کو ساٹھا بھی بولتے ہیں اور کئی لوگ کہتے ہیں بعد میں اس کی چڑھ بنائی گئی کیونکہ جب دھم کو ختم گیا کہ بھئی آپ سٹھیا گئے ہیں تو سٹھیانہ کا مطلب ہے وہ جو ساٹھ لوگوں گروپ بنا تھا اس سے ساٹھا یہ سٹھیانہ بنتا ہے ایسا کر کے انہوں نے بتایا یہ سارے کے سارے جتنے بھی انہوں نے چینجز کیے وہ چینجز اتنے کمال کے رہے کہ پورا بھارت پڑ گیا اور انہوں نے بڑی 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 یونیورسٹی کیونکہ ایران سے لے کے اور آگے تک جتنا بھی رول تھا وہ سارا کا سارا ایران سے لے کے اور افغانستان تک اور ادھر برما تک سارا سارا بہت میں واتر بند تھا تو ٹیچرز دور دور تک گئے اور انہوں نے وہ ایجوکیسن فری اور ایکول اور کمپلیٹ ایجوکیسن دی وہ پرمپر آج بھی قائم ہے بہت سارے لوگ آج بھی سکام میں لگے ہوئے جن کو بکشور بولتے ہیں منگس بولتے ہیں یا جو اناگارک ہیں یا جو گھرست لوگ ہیں وہ بھی پڑھانے میں لگے ہوئے ایسی بہت یونیورسٹیاں جو آج بھی بڑا اپنا نام کماتی ہیں پورے ویس میں کیونکہ بھارت میں ایجوکیسن کی ویس ویکھیاد یونیورسٹیاں بھارت کے اندر ہی ڈبلپ ہوئی ہیں سب سے پہلے اور بھارت ایجوکیسن کے سسٹم میں سب سے اوپر تھا وہ ایجوکیسن کا سسٹم یونیک تھا جس میں نالندہ ہے تکسلہ ہے وکرمسلہ ہے مطرہ ہے مطرہ میں تو بہت بڑی یونیورسٹی تھی اور کہتے ہیں کہ مطرہ کیا بولتے ہیں آس پاس کے پورے ایریا کا سب سے بڑا سینٹر رہا ہے اس کو مہا تھیرا یا مطرہ کر کے فیمس کرتے ہیں ایک تھنے سر ہے تھے راؤں کا شہر جو آج کی ڈیٹ میں جس کو کرکشت بولتے ہیں وہاں ایک دبا ہوا بودھ بیہار ہے کرکشت یونیورسٹی کے اندر ہی ہے دبا بودھ بیہار اس کے افسیس ہیں آپ جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں وہاں بہت بڑی یونیورسٹی رہی ہے جس کو کہا ہے اودانپوری ہے سومپورا ہے سرپور ہے جگدل ہے والبی ہے اور پفگری ہے مسیگج ہے یہ ساری ساری یونیورسٹیاں تو بڑی فیمس رہی ہیں اس کے لابے اور بھی ہیں پورے دیش کے اندر بکری پڑی ہیں تو یہ سارا سارا سسٹم جو موبائل یونیورسٹی موبائل یونیورسٹی کا سسٹم ہے یہ یونیک ہے اس کی آج بھی ضرورت ہے کہ گھر کر جائیں لوگ پڑھیں 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 پڑھانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے جو ایڈیوکیشن بھگوان بودھ نے دیئے وہ کمپلیٹ ہے موڈیفائیڈ ہے آج بھی چل رہی ہے اور دنیا میں جب تو منصر رہے گا وہ چلے گی دھنیواد